باب دوم آخر چودہ برس کے بعد میں برنباز کے ساتھ پھر یورسلم کو گیا اور تیتوس کو بھی ساتھ لے گیا اور میرا جانا مقاشفہ کے مطابق ہوا اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی اگلی دور دھوپ بے فائدہ ہو جائے لیکن تیتوس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے خط نہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح ایسو میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے خواہ وہ کیسے ہی تھے مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں خدا کسی آدمی کا طرف دار نہیں ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پترس کے سپرد ہوا اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پترس میں اثر پیدا کیا اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی تو یعقوب اور کیفہ اور یہنہ نے جو کلیسیہ کے رقم تھمجھے جاتے تھے مجھے اور بنواز کو دہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا مگر میں خود ہی اسی کام کی کوشش میں تھا لیکن جب کیفہ انتاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند سخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی یہاں تک کہ بنواز بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے صاحب نے کیفہ سے کہا کہ جب توں باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے نہ کہ یہودیوں کی طرح تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے گوہ ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کا عامال سے نہیں بلکہ صرف یوسف مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے خود بھی مسیح یوسف پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں نہ کہ شریعت کے عامال سے کیونکہ شریعت کا عامال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گنہگار نکلیں تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے ہرگز نہیں کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناوں تو اپنے آپ کو قصوربار ٹھہراتا ہوں چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لئے موت کے حوالے کر دیا میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا کیونکہ راستبازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا عوض ہوتا